اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار اور ہیلڈی اور ویجیٹیبل پلاو کی ریسے پہ لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بلکہ یوں کہیں کہ اس سے بھی زیادہ فلیور فل اور ٹیسٹی مزیدار جو لوگ سبزیں نہیں کھاتے اگر آپ یہ پلاو بنائیں گے تو وہ اس کو ضرور کھانا پسند کریں یہ بہت مزیدار ہوتا ہے اور اگر میری آپ اس ریسی پی کو فالو کریں گے تو بلکل ایسا ہی آپ کا ویجیٹیبل پلاو بن کے ریڈی ہوگا آپ یقین ہی کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی اور مزیدار ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو کے دوران آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر میں نے ویجیٹیبلز لیا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ سے زیادہ گاجرے لیا ہے یہاں پر میں نے سلائسیز میں کاٹ لیا ہے ایک بڑا ٹرماتر لیا ہے لارج سائز کا اور ایک بڑی شملا میرچ اور کچھ اور ایک تھوڑی سی لال میرچ یعنی کہ شملا میرچ میں نے لیا ہے اور ڈیٹ کپ میں نے مطر لیا اور انہیں میں نے بوائل کر لیا ایک ہے میڈیوم سائز کا پیاز اور ایک ٹیبل سپون ادھرکا پیسٹ ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور یہاں پر میں نے تقریباً دو کپ بندگو بھی لیا جسے میں نے باریک کاٹ لیا اور یہاں پر میں نے تین کپ چاول لیے اور انہیں میں نے پندہ سے دس منٹ پہلے بھی کو دیا اچھے طریقے سے واش کر کے یہاں پر میں نے تقریباً دیڑ کپ آئل لیے اور اس کو آپ نے ڈال دینا ہے ایک کڑاہی میں کھلا برطن ہونا چاہیے اس کے لیے اور یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے فرائی پیاز کو آپ نے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے اور ایک دو کالی میچ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے اور اس پہ پھر اس کے بعد ایک دو منٹ بعد آپ اس میں شامل کریں گے جب زیرہ گرم مسالہ فرائی ہو جائے گا آپ اس میں ڈالیں گے ادرک لحسن کا پیسٹ اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے ایک دو منٹ کے لیے اور یہاں پر میں نے لی ہے تقریباً ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اس کو آپ نے سلائسیز میں کاٹ کر دالنا ہے یہ ریسیپی ایسے ہی بنے گی تو آپ نے اس کو ایسے ہی فالو کرنا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پر میں نے تقریباً گول دھنیا لیا ہے یہ ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون گول دھنیا میں نے لیا ہے اور آپ نے اسے کوٹکے نہیں ڈالنا ثابوت بھی ڈالنا اس سے زیادہ اس کا ذائقہ آئے گا اور پھر آپ نے اس کے اندر یہ جو ہم نے ایک لارج سائز کا ٹیماتر لیا تھا وہ شامل کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے میں نے یہاں پر شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن تین کپ کے لیے ایک ٹیبل سپون نمک بہت رہے گا اور یہاں پر میں نے لیا ہے دو تین دار چینی کے ٹکڑے یہ آپ نے شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور پھر یہاں پر میں نے اس پوائنٹ پر جب ہم نے اس میں بھی بیچے شامل لی کی اور اس پر ہم نے گاجر ڈال دی اور اس کو ایک دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا سا یعنی کہ کورٹر کپ آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے تاکہ ہماری گاجر اچھے طریقے سے گل جائے گاجریں بوائل نہیں ہی لی ہم لوگوں نے مٹر بوائل لیے تھے اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے تقریبا ایک ٹیبل سپون چیکن پاورڈر اور یہاں پر میں نے لی ہے جی آدھا ٹیبل سپون کوٹیوی میرچیں آدھا ٹیبل سپون سے تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن آپ آدھا ٹیبل سپون رکھیں تو یہ بہت ان کے پرفیکٹ میرمنٹ ہے اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے مٹر اور اس کے ساتھ ایک دو ہر ایمیچ ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لینا ہے ایک دو منٹ کے لیے کریں اس کے بعد اس کی بھنائی ہو گئی یہ لیچی ہے اب ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے ہمیشہ چاول جب پکاتے ہیں تو پانی جو ہوتا ہے اسے ڈبل مقدار میں لیا جاتا ہے یعنی کہ جیسے تین کپ پانی تھا تین کپ چاول تھے تو میں نے یہاں پر چھے کپ پانی ڈال دیا اگر آپ کے چاول نئے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی کم ڈالیں اور پھر جب ہلکی ہلکے ببل بننا شروع ہوں گے تب آپ نے اس میں بند گو بھی شامل کرنی ہے اس سے پہلے نہیں کرنی کیونکہ یہ زیادہ گل جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتی رائس میں اب آپ نے اس کو ڈھک کے اس کو ایک دو بوائل آنے تک پکانا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں پانی کے اندر دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں سبزیاں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے شیملہ میرچ اور پھر دوبارہ سے ایک دو ہری میرچ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے شیملہ میرچ ہم نے اس لئے پہلے فرائی نیک ڈالی ہمکہ وہ بھی جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں چابل ماشا اللہ ماشا اللہ دیکھیں کتنی خوبصورت سبزیاں ہماری لگ رہی ہیں اللہ تعالی نے دیکھیں ہمیں کتنی نیمتیں دی ہیں کتنی پیاری پیاری چیزیں دی ہیں اور یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون کالی میرچ کالی میرچ کا پاورڈر آپ نے اسی پوائنٹ پر ڈال لیں یہ دیکھیں میں نے ڈال دی ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے مکس دیکھیں کتنا مزیدار یمی ساپ پلاو ہمارا ریڈی ہونے جا رہا ہے ویجیٹیبل پلاو اور ہم نے اس کو لگا دیا ہے سات سے آٹھ منٹ تک دم پر ہمارا مزیدار ساہل دی ویجیٹیبل پلاو بن کے ریڈی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بہت زیادہ یمی ہوتا ہے یہ دیکھیں ہماری سبزیاں اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی یہ ہے اس کی فائنل لک کتنا مزیدار کتنا یمی لگ رہا ہے دیکھیں ہماری سبزیاں بلکل اکیلی اکیلی دکھ رہی ہیں کوئی سبزی بھی جو ہے وہ زیادہ کک نہیں ہوئی بنگو بھی بھی نظر آ رہی ہے اس میں مٹر نظر آ رہی ہے شیملہ میرچ نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی مزیدار اور ہیلڈی سے ہمارے ویجیٹیبل پلاو بن کے ریڈی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو اچھی تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا نیچے یہ جو کمنٹ ہوتا ہے اور آپ کی طرف سے ویڈیو کا لائک ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے انام ہوتا ہے پھر آنگی ایک نئی نئی سی پی کے ساتھ اللہ حافظ